اسلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرکاتہ یہ صحیح سلطان مقدوم اشور جہانگی سمنانی علی اللہ تعالی مقاموں کے تمام تبرکات ہیں اور فی الوقت ہمارے سامنے حضرت سیدنا میراجدین اشور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں جو کہ خود خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عظیم شخصیت ہے آپ کے سامنے تمام تفصیلات جو کہ مقدوم پاک علی اللہ تعالی مقاموں سے منصوب ہیں آپ سے تفصیلات بیان کریں گے نحمد حون صلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدوة القبراء امیر قبیر سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علی کے قورس کی تقریبات ختم ہو چکی ہے آج تیس محرم الحرام لیکن اس کا ایک دستور ہے کہ تیس محرم الحرام کو جو تبرکات مخصوص ہیں مقدوم پاک کے اسے سکھایا جاتا ہے یعنی اسے سال میں بند رہتا ہے پیک رہتا ہے تو وہ اس کی وہ سال میں ایک مرتبہ ان چیزوں کو سورج کے سامنے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ تقریباً اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کئی بزرگان دین سے یہ اور کئی سلسلوں سے یہ تبرکات حاصل ہوئے ہیں سب سے پہلی چیز ہم دکھاتے چلیں آپ کو یہ پیرہن مبارک ہے یہ سرکار مقدوم سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علی کہ مرشد حضرت سیدنا علاؤلحق پنڈوی گنج نبات نے جب آپ رخصت ہونے لگے اور آپ نے ایک جملہ کہا حضرت علاؤلحق پنڈوی نے کہ چونکہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے اور اور نہ ہی ایک میان میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم اتری علاقے میں جاؤ ہندوستان کی اتری علاقے میں سنانچہ آپ کو یہ تبرکات انعائد فرمائے یہ آپ کا پیرہن مبارک ہے اس میں مولا حضرت فاطمت الزہرہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملی تھی اس کا کچھ ٹکڑے اس کے اندر لگے ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لگے ہوئی ہے چونکہ یہ مخدوش ہو گیا تھا پرانا ہے اس وجہ اس پہ جالیاں چڑھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ کئی جالیاں چڑھی ہوئی ہیں میں نے بھی اپنی زندگی نے ایک مرتبہ سنو نیس سو سیر کے میں اس پہ جالی چڑھوایا تھا تو یہ چونکہ اتنا مخدوش ہو گیا مخدوم پاک کا خرقہ کہ وہ بہت ہی احتمام کی ضرورت اس کے لئے ہے تو یہ اس میں مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی کے مرشد اسے پہنا کرتے تھے اور آپ نے اسے انایت فرمایا تھا اور کہا تھا اشنق سے تم اپنے پاس رکھے رہے آئیے ہم آپ کو اور دکھاتے چلیں یہ مسلح جس پہ حضرت مخدوم شب کے مرشد حضرت سیدنا علاو الحق گنج نبات رحمت اللہ تعالی نماز ادا کیا کرتے تھے جب آپ چلنے لگے تو آپ نے کہا حضور کچھ انایت فرما دیئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلح میرا لیتے جاؤں ایک اور مقصود چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھانے گئے حضرت شرف الدین یا منیری رحمت اللہ تعالی تو آپ نے اپنے مریدوں سے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا ویسال ہو جائے گا تو یہ بخشا ایک بخشا تھا وہ غالباً اس میں رکھا ہوا ہے یہ بخشا سامنے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک بخشا تھا یہ بخشے اس میں یہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا یعنی حضرت شرف الدین یحییہ منیری کی ناماز وہ اسے دے دینا ترانچہ وہ بخشا میں یہ سامان رکھے لیے تھے یہ حضرت شرف الدین یحییہ منیری رحمت اللہ تعالی کی کلاہ تھی اور کئی واقعات اس سے گزرے ہیں جس میں کہا گیا کہ ایک اور ٹوپی کلاہ تھی جو چھوٹ گئی تھی اور آپ کا ہاتھ دفنگ ہونے کے بعد حضرت شرف الدین یحییہ منیری رحمت اللہ تعالی کی ہاتھ باہر نکل آیا لوگ گئے مغدوم پاک کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ بات کیا ہے تو آپ نے کہا کہ چونکہ کلاہ بھول گئے ہیں تو مغدوم پاک نے اشارہ دیا اور وہ کلاہ جو حضرت شرف الدین یحییہ منیری کی ہاتھ میں رکھی گئے وہ آپ کا ہاتھ اندر چلا گیا قبر نور میں تو یہ ایک اسی بخشے میں یہ چیزیں رکھی یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہو کے حضرت مغدوم پاک رحمت اللہ تعالی جب مدینہ منورہ مکہ موظمہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ساتھ یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہو کے دست مبارک جس پر رکھ دیتے رہے ہیں حضرت مولا کائنات تو اس پر نشان پوجایا کرتے تھے یہ مولا کائنات کا پنجاہ یہ بہت ہی اہم تبرکات میں سے اور بدہ دا چلوں یہ تسبیح یہ پہلے تسبیح غالباً اس کی نہیں ہوتی تھی یہ تسبیح حضرت مغدوم پاک رحمت اللہ تعالی اپنے ساتھ لائے تھے غالباً یہ یمن یا کسی بزرگ نے آپ کو انعائت فرمایا تھا یہ سلسلہ بس سلسلہ کئی بزرگان دین سے مغدوم شب سمنانی رحمت اللہ تعالی نے تبرکات حاصل کیے ایک پٹکا ہے جو آپ کے مرشد نے آپ کو دیا تھا کمر میں باندھے کہ جب ذکر ذکر کرنا جب بٹھنا ذکر کے لیے تو یہ پٹکا آپ کی کمر میں باندھے تھا اور اس میں نادی علی لکھا ہوا ہے قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ آپ کے مرشد نے اسے پورا نادی علی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اور جب آپ عبادت کرتے تھے تو آپ کی کمر میں ہی اور یہی باندھ کے مغدوم پاک نے جب حضرت علاوالحق نے بولایا تھا کہ اشرف آؤ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور خدمت کے لیے کمر کس رہا ہوں تو حضرت علاوالحق نے فرمایا کہ ایسی کسنا کی پھر کھلنے نہ پائے یہ وہی پٹکا ہے جو آپ اپنی کمر میں خدمت مرشد کے لیے باندھ رہے تھے اور وہی بعد میں آپ کے ساتھ آیا ایک چیز اور بڑی نایاب چیزیں ہیں یہ بھی ہے یہ کلاہ کے ساتھ ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کی بارگاہ میں آپ تشید شاہ جہانیہ جہاں گفست کی بارگاہ میں تو انہوں نے آپ کو انعیت خرمائے تھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا تھا کہ انہوں نے ایک سجادہ نشین سے حضرت شاہ محمد رحمت اللہ تعالی شاہ محمد کو شہید کر دیا گیا تھا تو آپ کا یہ جببہ ہے ایسی شہادت ہوئے ان کا مزار اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے جناتی مسجد ہوئے تھے اور یہ آپ اسی وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ شہید کیے گئے تھے شاہ محمد رحمت اللہ تعالی یہ ان کا مزار ایسا شہید کیا گیا تھا کہ میاں بی بی دونوں آرام فرما رہے تھے تو بوٹی مل گئی تھی ایسا شہید کیا تھا کہ جسم کے ٹکڑے نہیں معلوم ہو رہے تھے کون سا ٹکڑا عورت کا ہے کون مرد کا تو وہ آپ کا مزار نیچے اس لئے کہ اوپر عورتیں نہیں جاتے جناتی مسجد میں یہ شاہ محمد رحمت اللہ تعالی نے کہا یہ جببہ اسی وقت پہنے ہوئے تھے جب شہید ہوئے تھے یہ بھی تکہ ہوئے تھے اور یہ چھڑی جب آپ چلنے لگے حضرت علاوالحق پنڈیوی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے مرشد نے دیا اب آپ اخی سراغ آئینے ہی آپ کے مرشد تھے اور آپ نے جب چلنے لگے کہا شرح یہ لے لو یہ چھڑی اور یہ تمام لوگ تمہاری بارگاہ میں آئیں گے اور اس کی زیارت سے مستفیض ہوں گے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری ہے آپ نے کہا یہ سلسلے چشت کی یعنی میں سمجھتا ہوں میرا جہاں تک جو انہوں نے دیا کہ اس کو ہو سکتا ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی بھی یہ ساتھ ملی ہے یہ میرا عفیدہ ہے حالانکہ یہ ان کے مرشد نے دیا اس کا مطلب یہ سلسلے چشت جو ہے حضرت سیدنا مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی سے سلسلہ چلا ہے تو یہ تبرکات ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں یہ مالا ہے یہ سندل کا ہے یہ جب مرشد کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے حضرت سیدنا علیہ الحق پندگی رحمت اللہ تعالی تو آپ محافہ لے کے اپنی خانقہ سے باہر آئے پاک کی لے کے پینس لے کے اور جب آپ ایک شیر پڑھا کہ چھوش باشت کی بادر سے انتظار ہے یہ شیر پڑھا اور یہ مالا آپ کے گلے میں پڑھنا ہے یعنی اتنی مرشد خود اپنے مرید سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مقام ہے کہ یہ خوش باشت کی باز ہے بہت انتظار کے بعد آج کوئی یہاں پہ آیا ہے یعنی مرشد نے خود کہا اپنے مرید سے تو یہ جب آپ وہاں تشریف دے گئے پندوہ شریف میں تو آپ کے گلے میں یہ پہنایا تھا آپ کے مرشد میں یہ تمام تبرکات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں ہم لوگوں کو جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں حاضرین یا نہیں آئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدق و طفیل میں ہماری پریشانیوں کو رفع فرما دے اور ہمیں اس آستان مقدسہ سے سچی محبت عطا فرما دے ہمیں ایک بنا دے نمازی بنا دے نمازی بنا دے سبحان رب کا رب العزت اممہ سکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العلی اللہ علیہ وآلہ